ابھی ہم عدیپور میں تھے وہاں سے سامریہ سیٹھ کا درسن کرنے کے لئے گئے کیا آدھوت مندر بنا آپ نے دیکھا ہوگا راجستان میں پڑھتا ہے سامریہ سیٹھ کا مندر ہو 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 کیا کمال کا مندر ہے عدیپور سے گئے تھے ہم درسن کرنے کے لئے ہے سامریہ سیٹھ آدھوت نجارہ تو دھارش اور بھگوان کو پرمکھ یہاں کا سروتہ بنا کر کے اور انہی کی کرپا سے جو کتھا ہو رہی ہے اور نی کے چرنوں میں ہم سمرپت کرتے ہیں اتنے یہ سامریہ سیٹھ کا جو پرمکھ مندر ہے راجستان میں اس کی چھویں آپ دیکھ رہے ہیں تو سونکشیوں نے مہاتمہ سوجی کو کہا کہ آپ نے اتنی عدبت قطعہ دیوراج برامر کی سنائیے جس نے اتنی اپراد کیے تو بھی وہ مکتی کو پرابت ہو گیا آپ کرپا کر کے ایسی ہی کوئی دوسری قطعہ آپ ہمیں سنا دیں تو آپ کی بڑے مہتی کرپا ہوگی اس کے بعد میں ایک دوسری قطعہ سنائی گا سوٹ شوٹا مہاں بھاگا سرے بھگیوشی مہاں ماتی تد پرشاند آت کرتھار توہم کرتھار توہم پونہ پونہ ایتریہا سمیمم سرت پا مانو میں تیو مو دتی آنند کی بات یہ ہے کہ سپران کی گتھا اسٹ کے چڑوں میں پریتی جگہ اسٹ کا درسن کراتی ہے بھلے ہی آپ کسی اور دیوتا کے بھکت ہیں کہ سپر مہا پران کی گتھا ایسی ہے کہ یہ اسٹ سے ملا دیتی ہے نرشی مہتا کا نام سناوگا نرشی جب بٹیا راما کا بھات بھرنے کے لئے جاتے ہیں تو بوڑے تو بیل تھے ٹوٹی سی گاڑی تھی وہ تو بکھر گئی راستے نے نہ کوئی گام نہ مولا نہ گلی گلیارے گاڑی کون بنائے اتنے میں بھگوان وہاں کارپینٹر کا بھیس بنا کے آگئے اور تھاگر جی نے وہ گاڑی سب بنا بنو کر کے تیار کر دی اور چلے گئے گاڑی آگے بڑی اور اس میں کچھ بابا جی لوگ بیٹھے تھے اور مہتما انہیں کہا تھا نرشی جیب میں ہے نہیں اندیلہ اور چل پڑے بھات بھرنے کے لئے بات بگڑ جائے گی کچھ ہے نہیں بات کیسے بھرا جائے گا تب نرشی نے اپنی سردھا سے ایک بات بولی نرشی نے کہا دیکھو آدھی رات گاڑی ٹوٹ گئی یہاں کوئی گاؤں نہیں مولا نہیں اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں بھی میرے کنیہ نے آکر کے گاڑی بنا دی تو جس نے گاڑی بنائی وہ ہی بھات بھرے گا جائے ایسور کے پرتی ہماری ایسی سردھا ہونی چاہیے سانوریا سیٹھ بھگوان نرشی کے بھتائی بنے نرشی کا بھات بھر آئے تو ایسا مندر یہاں دھار کی درہ پر ہے تو آنند تو ہوئی رہے سربرکار سے اور میں کہوں گا نرشی کا نام میں نے اس لئے لیا ہے کہ سنکر جی سے جڑ کر اسٹھ کا درسن ہو جاتا ہے انہیں نرشی جی کے کتھاتی ہے ان کی بھاویاں بڑی جھگڑالو آن تھیں نرشی کی اور بھاوی کو تو دیور کے اوپر ایسے لاد کرنا چاہیے جیسے آپ اپنے بیٹے کے اوپر کرتے ہیں سیتہ مائی اور لکشمن کا سمات پڑی ماں جان کی لکشنلال سسترگن دھرت انہوں نے جان کی ماں کو بھاوی کم ماں جیادہ مانا انہیں لاد دولار جو ایک کیا بڑا دوترا تو بھاویاں ان کو بہت ڈانٹ لگاتی ہیں گھوڑوں کے لیے غاس گئی آ کے لیے غاس لے کر کے آتے ہیں کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں کھا پی کر کے کیسا ہٹا کٹا موٹا ہو گیا ہے کام دھام کچھ کرتا نہیں ہے ایک دن ایسا اپمان سوجہ نرشی کو اور وہ دہلی کے بار چلے گا رو رو کر کے کہنے لگے بھاوی ماں اور کہا نرشی کیا بات ہے نرشی نے کہا بھولی نات اب مجھ سے اپمان سین نہیں ہوتا میں بہت پریسانی میں ہوں اب یہاں میں نہیں رہنا چاہتا تو بھاوی نے کہا بردان مانگ کیا چاہتے ہو نرشی نے کہا کیا مانگوں یہ تو مجھے یہ بھی نہیں پتا ہے جو آپ کو اچھا لگے میرا کلیاں ہو وہ آپ کر دیجئے تو بھاوی نے کہا میرے دربار میں جو آئے اور اسے میں اس کے ہشت سے نہ ملاؤں ایسا کیسے ہو جائے گا تو بھاوی نے نرشی کو سنگ لیا اور برندان لے کر آگئے بھاوی نے بھولی نات نرشی کو اس سری بندان لے کر آئے برندان میں ایک جگہ ہے برندان سیوٹ جہاں راہ سوگا ہے بھاوی نے کہا بھاوی نے کہا بھاوی نے کہا آپ کے لئے کچھ لے کے آیا ہوں سمالوگے کیا بھاوی نے جھولی ایسے کی اور مہادیب نے نرشی کو اٹھا کر کشن کی جھولی میں بٹھا دیا کہا بھگت آپ کا ہے اس کا دھیان رکھنا آپ تو سمیں کشن نے کہا پربو جو تمہارے مادم سے میرے دربار میں آتے ہیں ان کو تو میں کبھی بھولائی نہیں سکتا شنکر جی نے نرشی کو ان کے عشت سے ملا دیا تو ایک قطع کہتے ہیں کہ مہادیب کی آپ قطع سن رہے ہیں جرور یہ شپران کی قطع عشت درسن کرا دے گی بھگوات درسن کرا دے گی اس لئے ایک بھی دن نہیں چھوڑے اس قطع کو روز سنیں دھنیاں دھنیاں کتھاں سم بھوستوام دھنیاں 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 بھگوات شنگر کی قطع دھنیاں یہ کان سے اس قطع کو سن لیں تو لوگ بھگوات کے دھام کو ہی چلے جائیں اس میں بلکل بھی سنسے والی بات نہیں ہے